بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ویورز کو الفا ٹی وی کے جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو میں ہم نیکسٹ ہنڈرڈ ایم سی کیوز ساب انسپیکٹر کی پوسٹ کے لیے جو ہم سیریز شروع کی ہوئی ہے اس میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نیکسٹ جو ٹو ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہاں ہم آل ریڈی شیئر کر چکے ہیں آپ پیچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارا ہے ٹو زیرو ون دو سو ایک نمبر ایم سی کیوز ویچ افریکن کنٹری واس فاؤنڈڈ بائی امریکنز لیبریا ویٹ واس بریٹن کارڈ بیفور ایٹ واس بریٹن ال بیون ریشن اکٹوبر ریولیشن ٹیک پلیس ریشن ریولیشن جو ہے وہ اکٹوبر ریولیشن وہ کب ٹیک پلیس ہوا تھا کس منت میں تو نومبر میں ہوا تھا ویڈیوز اڈروسو موٹر میئر دروسو موٹر کیا میئر کرتی ہے تو یہ ڈیو شبنم جو ہے اس کے لیے جو ہمارے پاس انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے ڈیو کو میئر کرنے کے لیے دروسو موٹر سے کہتے ہیں میٹر ہوگا جو کو میٹر ہوتا ہے ویڈیوز اینٹم کی ٹوڑی ایماری پاس جو سرک کے لیے جو سرکھ چونٹیاں ہوتے ہیں ان سے کونسا اسیڈ تیار ہوتا ہے فورمک اسیڈ ہے احمد جی چاگلہ نے نیشنل انتم کی ٹون کو کمپوز کیا ہے تو جو اس کی ورسز ہیں جو لکھا گیا ہے وہ حفیظ جلندری نے لکھا تھا ابدالعصر حفیظ جلندری اگر آپ جانتے ہیں جون 23 اور جولائی 23 سٹار سائن یو ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر 23 جون اور 23 جولائی کے درمیان میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا جو سٹار سائن ہوگا وہ کینسر ہوگا یہ ڈیفرنٹ سٹار ہیں کیپریکورن ہے لیون ہے سکیٹریس ہے کس نے نیو یارک میں زمین دی تھی یو اینوں کو اپنا ہیڈکوارٹر بنانے کے لیے تو یہ اس کا ہیڈکوارٹر یو اینوں کا جو ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا وہ نیو یارک کے اندر ہے یہ جس نے زمین دی تھی اس بندے کا نام ہے جون دی راکر فیلر نیکسٹ ہے ایک ایسا کنٹری ہے جس کا جو افیشل لیڈر ہے جو لیڈر ہے اس کے پاس افیشل کوئی ریزیڈنس نہیں ہے جس طرح ہر کنٹری کہتا ہے یوکے کا دیکھ لیں اس میں جو ڈاؤننگ سٹریٹ ہے وہاں پہ اس پرائم نیسٹر رہتا ہے اس طرح پاکستان کے بات کریں تو یہاں پہ سیکٹری ایٹ کے اندر جو پہلے ہوتا تھا سارا نظام تو پوری پارلیمنٹ جو ہے وہاں پہ لوگ جو بیٹھتے ہیں اور ریزیڈنس وگر آتی ہے لیڈر کی پرائم نیسٹر کی اس کے بعد پریزیڈنٹ کی تو یہ لیڈر کون سی کنٹری کا ایسا لیڈر ہے جس کے پاس افیشل ریزیڈنس میں تو یہ کیوب باک آئے ہیں نیکسٹ ہی ہمارے پاس وچ رائٹر کوئنڈ دی ورڈ سائبر سپیس ان نائنٹین ایٹی فور یہ کون سا رائٹر تھا جس نے یہ سائبر سپیس ورڈ جو ہے وہ انیسٹر اسی میں کوئنڈ کیا تھا تو ویلیم گیبسن سوری نیکسٹ وین واز دی بلوچستان گیون دی سٹیٹس آف پروینس بلوچستان صوبہ کب بنا تھا کب اس کو صوبہ کی حیثیت آسل ہوئی تھی تو فرس جولائی نائنٹین سیونٹین نائنٹین سیونٹی سوری نائنٹین سیونٹی فرس جولائی نائنٹین سیونٹی نو جنوری انیس سو چرہتر کو جو ہے بینک جو ہے وہ انہوں نے قومیت کا درجہ حاصل کیا تھا قومیت ٹرانسلیٹڈ لٹریری دہت ڈاز ٹیلی ویان مینن ٹرانسلیٹڈ لٹریری ٹرانسلیٹڈ لٹریری وات ڈاز ٹیلی ویان مینن ٹیلی ویان مینن فار سنگ دور سے دیکھنا یعنی کہ لٹریچر کے اندر جو ٹیلی ویان کا مطلب ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے وہ فار سنگ دور سے بیٹھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے وات ریور فلوز تھو ایٹ کنٹریز اینڈ فور کیپ کپیٹلز دین او بے ریور ہے جی یہ ایٹ کنٹریز سے بھی فلو کر رہا ہے اور فور کیپیٹل سے وات ڈاز سوویٹ مین ورکرز کونسل جس کا رائٹ اپشن ہے سوویٹ جس طرح سوویٹ یونینز ہیں اس طرح ورکرز کونسل ہے سوویٹ مین ورکرز کونسل ان وچ کنٹریز در ترکیز اوریجینیٹ یو ایسے کیتھرین دی گریٹ آف ریشیا واس بارن ان وچ کنٹری پولینڈ پولینڈ کے اندر جو کیتھرین ڈی گریٹ ریشیا واس کو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ کس کنٹری کے اندر پیدا ہوئی تھی تو پولینڈ کے اندر ہوئی تھی ان وچ سیٹی ڈی ایبی تھیٹر ایبی تھیٹر کون سی سیٹی کے اندر ہے ڈبلن کے اندر ہیں نیکسٹ ہے اوڈی پاکس ریکس اوڈی پاکس ریکس کس نے یہ بک لے کے تھی یہ اپشن ہے سو فوکلز وچ آئس لینڈ کیپیٹل فلائنگ فش کو کرسمس آئس لینڈ جو ہے یہ کیپیٹل ہے فلائنگ فش کو کا گندارہ تیزیب جو ہے اس کا مرکز کون سا شہر ہے تو ٹیکس لے جی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے حسن سدپرا along with four other team members became the third پاکستانی to submit mount everest on کس تاریخ کو یہ تیسرا پاکستانی تھا جس نے mount everest کو جو ہے اپنی چار لوگوں کی ٹیم کے ساتھ حسن سدپارہ ہے تیسرا پاکستانی جس نے mount everest جو چھوٹی ہے اس کو وہاں تک پہنچا تھا اس کو تیہ کیا تھا تو آن ٹویلتھ میں دو ہزار گیارہ دی فرس ٹوو ورد نزیر سابر اور محمد فیضان جو نزیر سابر ہے یہ کب اس چھوٹی پر پہنچا تھا اس نے mount everest پر چڑھا تھا اوپر گیا تھا نزیر سابر جو ہے فرسٹ ہے سیکنڈ محمد فیضان ہے نزیر سابر کب گیا ہے سترہ مئی دو ہزار کو اور فیضان بائیس مئی دو ہزار سات کو گیا ہے سات سال کا گیاب ہے یہ ٹو تھاؤزن اور نیکس جو ہے وہ فور ایئر کا گیاب ہے ٹویل مئی کو ٹویل مئی کو دو ہزار گیارہ میں تھرڑ جو ہے حسن صدپارہ نیکس ہے آن وچ ڈیٹ آن وچ ڈیٹ کیپیٹل سائٹ اس گیون نیمد اسلامباد اسلامباد کو کیپیٹل کا نام کب دیا گیا چوبیس فروری نائنٹین سکسٹی پہلے کراچی تھا پھر آہ راول پینڈیور اسلامباد جو چوبیس فروری انیس ساٹھ کو جو ہے وہ کیپیٹل کا نام دیا تھا اسلامباد کو اسلامباد کیپیٹل ڈیویلمنٹ آتھارٹی کریئیٹڈ آن فورٹین جون نائنٹین سکسٹی کے اندر جسے ہم سی ڈی اے کہتے ہیں تو یہ اسلامباد کے اندر جو سی ڈی اے ایک ادارہ ہے وہ کب کریئٹ ہوا تھا یہ اس کی بنیاد کب رکھی گی تو چودہ جون انیس سو ساٹھ کو زیارت is a hill station in which ڈیویین آف بلوچستان is located زیارت تو زیارت بلوچستان کی کون سی ڈیویین کے اندر آتا ہے کوئٹا کے اندر آتا ہے زیارت سبی کیچی سبی کے اندر آتا ہے جی زیارت سبی ڈیویین کے اندر مہرگاڑ is in 900 years old site of settlement of catchy district مہرگاڑ یہ ایک تہذیب کا نام ہے مہرگاڑ civilization تو یہ catchy district کے اندر ہیں نو ہزار سال پرانی یہ جگہ ہے who was the author of the biography عمران خان تو عمران خان کی بیوگرافی جس میں لکھیا اس آتھر کا یا رائٹر کا کیا نام ہے کرسٹوفر سینڈ فورڈ who was the author of the book جناح انڈیا پارٹیشن انڈیپنڈنس جیسونت سنگھ تو بکس کے حوالے سے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جو بکس یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں تو آپ اس کو علیدہ سے ایک پیج پہ بھی لکھ کے ایک نوٹس بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے آپ writers different لکھ سکتے ہیں ان کی بکس لکھ سکتے ہیں ایک بنا لیتے ہیں اپنا پیج کے اوپر لسٹ بنا لیتے ہیں کہ یہ رائٹر ہیں اس کی اتنی بکس ہیں یہ اس اس نے یہ یہ بکس لکھی ہیں اس طرح سے بھی یاد کرنا آسان ہو جائے گا آتھر جو ہیں فریر حال is one of the few well preserved buildings of the British راج that still exist in کراچی فریر حال is one of the few well preserved buildings of the British راج بریٹش راج جو برطانوی راج تھا اس وقت کی بہت ہی اچھے اور امدہ جو چند buildings تھی ان میں سے ایک فریر حال ہے that still exist in کراچی جو کراچی میں ابھی تک بھی موجود ہیں verses of national anthem of Pakistan composed by یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ verses اور ٹیون جو ہے وہ احمد جی چاگلہ نے national anthem کی composed کی تھی لیکن verses جو کومی ترانہ کی written form ہے وہ کس نے لکھا تھا کومی ترانہ وہ عبدالعصرفیز جلندرین لکھا تھا which city had the largest population had the time creation of Pakistan تو ڈھاکہ تھا جب پاکستان کرے اور تو سب سے زیادہ آبادی اس وقت اس city کی تھی ڈھاکہ کی ڈھاکہ بنگلہ دیش کے اندر ہیں نواب لیاقت علی خان joined all india muslim league as a member in which year 1923 میں all india muslim league کے یہ رکن بنے تھے member بنے تھے نواب لیاقت علی خان انہی سو تیس میں انہوں نے all india muslim league کو جہن کیا think and grow rich book is written by Napoleon hill next ہے پنجاب گورنمنٹ انسٹالنگ کول پروجیکٹ آف six thousand six hundred میگا وارٹس with the help of china at ڈھاکہ ڈڈانی بلوچستان تو یہ بلوچستان کے اندر جو ہے کول کا پروجیکٹ انسٹال ہو رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے with the help of china at ڈھاکہ 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 بلوچستان گدانی ایک جگہ کا نام ہے بلوچستان کے اندر تو وہاں پہ جو ہے یہ کول پروجیکٹ سٹارٹ ہے ڈک چینے واز ڈی ڈیورنگ جونئر بوش ایڈمینیسٹریشن وائس پریزیڈنٹ آف یو ایسے جب بوش کی ایڈمینیسٹریشن تھی تو اس وقت ڈک چینے کا کیا عوضہ تھا تو اس وقت یہ تھا وائس پریزیڈنٹ آف یو ایسے ابن سیفی کا جو ریل نیم ہے وہ کیا تھا اسرار احمد جمیل دہلوی نے جو قائدیعظم پہ جو فلم جنہ ہے وہ پروڈیوس کی تھی پروڈیوسر اس کا جمیل دہلوی ہے جنہ is a film about the life of founder of پاکستان محمد علی جنہ یہ نوٹ اس نے دے دیا مزید explain کر دیا کہ جنہ جو فلم ہے وہ کس کے بارے میں ہے تو یہ قائدیعظم جو محمد علی جنہ ہے پاکستان کے بانی ان کی زنگی کے بارے میں ہے it was directed by جمیل دہلوی and written by اکبر ایس احمد and جمیل دہلوی انہوں نے دونوں نے مل کے یہ بک بھی ہے فلم بھی ہے تو انہوں نے مل کے اس کی سکرپٹ ہوئی رہا لکھی ہے اکبر ایس احمد and جمیل دہلوی نے the film was released in 1998 in the united kingdom and پاکستان تو 1998 میں یوکے میں یعنی جسے ہم لندن بھی کہتے ہیں تو وہاں پہ united kingdom اور پاکستان کے اندر یہ فلم 1998 میں ریلیز کی گئی تھی کرسٹوفر لی performed the character of محمد علی جنہ تو اس میں جو محمد علی جنہ کا کریکٹر کس نے perform کیا ہے وہ کرسٹوفر لی نے perform کیا ہے who wrote book جناہ ٹو زیا جناہ ٹو زیا جو بک ہے یہ کس نے لکھے ہے جسٹس محمد منیر نے a tale of two cities related to french revolution a tale of two cities ایک بک ہے جو کہ french revolution french revolution کا مطالق ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے largest industry of Pakistan is textile پاکستان کے اندر جی textile کی انڈسٹری جو ہے وہ سب سے بڑی ہے دھاگے کی یعنی کپڑا جو بنتے ہیں کپڑا بناتے ہیں وہ سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان کے اندر ہے فیصلہ باد کے اندر ہے جی in which کراچی میں بھی ہے which is the only پاکستان's vice president which is the only پاکستان's vice president vice president کون رہا ہے جی نور الامین جو ہے یہ vice president رہا ہے صرف union jack is the flag of UK union jack is the flag of UK which country celebrating 16th victory against USA in 2013 North Korea نے جو ہے وہ اپنے آزادی انہوں نے 16th victory against USA 60 جو فتح تھی وہ celebrate کی تھی 2013 میں USA کے خلاف North Korea country ہے اس نے America America leave Afghanistan in 2014 2014 میں یہ کیونکہ old ہے جو پیچھے سے اس نے پوچھا ہوا ہے back 2014 میں America will leave Afghanistan in 2014 russian war ended through Geneva Accord which was signed on russian war kب ختم ہوئی تھی janeva Accord کا اس میں بہت زیادہ رول ہے کردار ہے which was signed on وہ جو ان کے درمیان ایک معیدہ ہوا تھا جس کے تیت انہوں نے رشیہ اور افغانستان نوار کو اینٹ کیا تھا تو وہ کس تاریخ کو سائن ہوا تھا وہ معیدہ 14 اپریل 1988 کے اندر from which country گوادر was purchased purchased گوادر کو کس country سے purchased گیا تھا تو امان سے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پیچھے بھی ہم نے بتایا تھا کہ گوادر بلوچستان کے اندر گوادر سی پورٹ ہم کراچی کے اندر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ گوادر سی پورٹ کراچی میں ہوگی تو کراچی میں نہیں ہے بلوچستان کے اندر ہے آئیزاک نیوٹن نے آئیزاک دیا تھا قرآن مجید کی پہلی جو ترجمہ پہلا ترجمہ ہے وہ کس زبان میں کیا گیا تھا لیٹن میں لاتین زبان کے اندر سب سے پہلے کیا گیا تھا محترمہ فاطمہ جناہ جوائن آل انڈیا مسلم لیگ in 1938 کے اندر محترمہ فاطمہ جناہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا اور اس سے پہلے لیاقت علی خان کی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کب جوائن کی تھی تو انہوں نے 1923 میں جوائن کی تھی لاہور ریزولیشن آف 23rd مارچ 1940 was scounded from سند پروونس by عبداللہ حارون کانگریس لانچ quit انڈیا موکمنٹ against the بریٹش گورنمنٹ in 1942 کانگریس لانچ quit انڈیا موکمنٹ against the بریٹش گورنمنٹ ان بریٹش گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے انڈیا چھوڑ دو تحریک جو ہے وہ کانگریس نے لانچ کی تھی بریٹش گورنمنٹ کے خلاف 1942 کے اندر گاندی جنا ٹاکس ور ہیلڈ 1944 تو ڈسکس دی سی آر فارمولا پریپیر بائی راج گوپال اکاریا تو یہ آپ نے سی آر فارمولا جو ہے یہ گوگل پر سرچ کر لینا ہے اس کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل جائے گی اور یہ فارمولا کس نے پریپیر کیا تھا راج گوپال آر کیا نے گاندی جنا ٹاکس اور یہ کب ہیلڈ ہوئی تھی 1944 کے اندر تو اس طرح ایم سیکیولز بنا سکتا ہے ایگزیمینر ہو پریزائیڈ اوور دیس شملا کنفرنس ان 1945 لارڈ ویول جو ہے اس نے یہ شملا وفت کے تحت 1945 کے اندر اس وقت وہ جو ہے لارڈ ویول وہ تھا گورنر تو نیکسٹ ہے آفٹر سر آغا خان دی نیکس پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ راجہ صاحب آف محمود محمود آباد محمود آباد تو راجہ صاحب تھے جی محمود آباد کے جو کہ سر آغا خان کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے نیکسٹ صدر منتخب ہوئے تھے نیکسٹ ہے ہندو ہیڈ لانچ سویڈش موکمنٹ بائی کٹ انگلیش میڈ گوڈز ان دی ویک آف پارٹیشن آف بنگال نائنٹین زیرو فائف انیس سو پانچ کے اندر جو بنگال کی پارٹیشن کی گئے تھے تو اس وقت ایک سویڈش موکمنٹ جو ہے وہ اس کو لانچ کیا گیا تھا اس کا آغاز کیا گیا تھا اس کو چلایا گیا تھا اور یہ ہندو نے چلائی تھی تو پارٹیشن آف بنگال پیر پور ریپورٹ آن دی بروٹیلٹیز آف دی کانگریس منسٹریز نائنٹین تھری سیون واز کمپائل بائی راجہ محمد مہدی یہ جو ریپورٹ ہے یہ کس نے کمپائل کی تھی جو کہ آن دی بروٹیلٹیز آف کانگریس منسٹریز کانگریس منسٹریز کی جو بروٹیلٹیز تھی اس پر انیس سو سینتیس میں یہ ریپورٹ پیش کی پیر پور ریپورٹ اور اس کو کمپائل کی کیا تھا راجہ محمد مہدی نیم دی وائس رائے ہو میڈ اگست آفر ان نائنٹین فورٹی تو یہ لارڈ لنلت گو اے آپشن جو ہے رائٹ ہے کانپور ماسک کانپور ماسک ٹریجی ہیڈ کانپور ماسک ٹریجی ہے یہ کب ہوئی تھی کس سن میں تو انیس سو تیرہ تیرہ کے اندر ہوئی تھی دی فرسٹ پاکستانی ہو بکام دی جاج آف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس اسے آئی سی جے بھی کہتے ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس واز پہلا پاکستانی جائج تھا سر زفر اللہ خان پہلے پاکستانی جائج تھے جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے منتخب ہوئے تھے پاکستان ہز ریس انٹلی بن الیکٹ نان پرمنٹ ممبر آف یونیٹی نیشن سکیوریٹی کانسل فاردی سیونتھ ٹائن ساتھویں دفعہ جو ہے وہ یہ پاکستان ریس انٹلی اس بین نان پرمنٹ ممبر نان پرمنٹ ممبر ایلیٹی نیشن سکیوریٹی کانسل ساتھویں دفعہ نیشت ہے پیڈاگوگی سائنس آف تیچنگ پیڈاگوگی کہیں پہ بھی سوال آجائے تو یہ ٹیچنگ اور ایڈوکیشن سے ریلیٹی ہوتا ہے دیجیٹل کمپیوٹر واز انویٹی بائی ہوورڈ ایکن ہوورڈ ایکن نے دیجیٹل کمپیوٹر بنائے تو مادرن کمپیوٹر کا جو انویٹر ہے وہ چارلز بابج ہے ایس پر ریپورٹ آف ٹوانٹی فیفٹین دی ہائی ایس لیٹری سی ریٹ امانگ دی سار کنٹری اس مالدی مالدی کے اندر جو ہے وہ سب سے ہائی ایس لیٹری سی ریٹ ہے سب سے پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ مالدی کے اندر ہیں دوزار پندرہ کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق سار کنٹری میں سے مالدی مالدی کی سب سے زیادہ انکم بھی ہے آمدنی کے لحاظ سے مالدی جو ہیں وہ دوزار پندرہ کے سروے کے مطابق سار کنٹری میں سب قتلے گئے سب سے پہلے نمبر پہ سپر وائز انڈس بیس انٹری سن تاس معایدہ جو تھا انیس سو ساٹھ میں وہ تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو یہ کس نے کروایا تھا کون سی جن سی سکر سپر وائز کار رہی تھی وائز بینک تھا جی سکر سپر وائز کار رہا تھا سنت آس معایدہ جا وہ تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اکارڈن میں انڈیا آف دی ویریس ایجنسی آف دی یونائٹڈ نیشن دی اولڈ ایسٹ ون ایز یونیورسل پوسٹل یونین یو پی یو سب سے پرانی جو یونائٹڈ نیشن کی ایجنسی ہے وہ ہے یونیورسل پوسٹل یونین یو پی یو آن چائنہ ریسنٹلی پبلشت بک ایز ریٹن بائی ہینری کی سنگر ہینری کی سنگر آئٹر آن چائنہ اس نے ایک بک لکھی ہے اور اس کی پبلش ہوئی ہے ہینری کی فاؤنڈیشن سٹون آف دی سکھزم ہولی پلیس گولڈن ٹیمپل ایٹ امرت سار واز لیڈ بائی حضرت میا میر یہ گولڈن ٹیمپل کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ امرت سار کی ایک سٹیٹ ہے ایک سٹی ہے انڈیا کے اندر امرت سار تو اس سٹیٹ کے اندر سکھزم جو ہے وہ اپنی عبادت کرنے کے لیے گولڈن ٹیمپل جاتے ہیں تو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے جو بنیاد ہے کنسٹیٹوشن آف دی آل انڈیا مسلم لیگ was درافت بی اکمیٹی 1907 حید بی مولانا محمد علی جوہر ون قادی آزم سید ہندو انڈیا انڈیا پارٹ انڈیا فوریور آفتر نیہرو رپورٹ نیہرو رپورٹ کے اندر قادی آزم نے یہ کہا تھا ہندو انڈیا انڈیا پارٹ نیکسٹ آجے گا ہمارے پاس پریزیڈنشل پیریڈ آف قائد ان مسلم لیگ مسلم لیگ کے اندر قائد نے جو صدارتی اپنا دورانیا گزار ہے وہ پندرہ سال گزار رہے ہیں لیاقت نہرو پیکٹ was signed in 1950 1950 کے اندر لیاقت نہرو پیکٹ جو ہے یہ signed کیا گیا تھا in 1922 which historical site was discovered منجو دارو جو ہے 1922 کے اندر یہ تاریخی جگہ دریافت کی گئی تھی مہنجو دارو which of the following straits is called the gate of tears strait of گبرالٹر strait of حرموز ملائکہ strait باب المندی باب المندی جو ہے اس کو ہم gate of tears بھی کہتے ہیں who led the objective resolution in constitutional assembly constitutional assembly کے اندر کس نے objective resolution کو تو یہ اس کا جواب ہے نواب لیاقت علی خان نے objective resolution پیش کی تھی which country consist largest number of volcano indonesia کے اندر سب سے زیادہ volcano ہیں جی arab سپرنگ movement in middle east country started from which country tonis on 19 july 1950 پاکستان joined imf imf پاکستان نے کب joined کیا 9 july 1950 کے اندر this seven year war 1756 سے لے 1767 تک was fought between تو یہ کن کے درمیان سات سال جنگ جو ہے لڑی گئی تھی یہ دو کنٹریز ہیں انگلینڈ اور فرانس سن کے درمیان یہ سات سال جو ہے جنگ لڑی گئی ہے سوات ویلی مانٹین رینج آف ہندو کش ہندو کش جو مانٹین رینج ہے اس کے درمیان اس میں جو سوات ویلی ہے وہ واقع ہے ایک میٹرک میٹرک سے آپ کو پتا ہو جائے نہ چاہیے دس تو اس سے مراد ہے دس سو کلو گرام یعنی ایک ہزار کلو گرام جو ہیں وہ ایک میٹرک ٹن کے ایک وال ہوتے ہیں تو یہ جو امریکن دیکلی ریشن آف انڈی پینننس کوئی بک ہے اس کو کس نے لکھا تھا تھامس جی فر سن نے لکھا تھا which of the following amendment in the constitution of Pakistan ensures provincial autonomy اٹھار میں جو amendment ہے اس کے اندر یہ انشور کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو constitution ہے اس میں یہ انشور کرائے گا تھا کہ پروویجنل اٹھار میں جو ہے یہ انشور کرائے گی تھی تو یہ اٹھار میں amendment کے اندر ہے ریسنٹلی جو ہلکہ بنیا ہوئی تھی تو وہ 23rd آئی تینک آر 26th amendment ہے تو amendment ویٹ کمپلیٹ ہم آپ کے ساتھ ایک ٹیبل کی فارم میں ڈسکس کریں گے اور ان کی ڈیٹیل بھی تو نیکسٹ ہمارے پاس ایم سی کوز ہے ہو روٹ دی بک لیویتھن تھامس ہوبز نے یہ بک لکھی تھی nfc award awarded how many times till now تو seven times جو ہے یہ award ہو چکے nfc award یہ دیا جا چکے سات مرتبہ next ہے after creation which was the پاکستان first radio station یہ ساب کو بتائے جی کراچی ریڈیو سٹیشن تھا ساب سے پہلا جا پاکستان بنا تھا تو what is ایشیا watch ایشیا watch human rights organization یہ اس کے related جو ہے ایشیا watch deal کرتے ہیں human rights organization کے مطالق ہے یہ term ہے ایشیا watch next where is rico dick located in blochistan which substance is used in cement and plaster of paris gypsum جو ہے یہ پتہ ہے آپ کو cement میں اور plaster of paris جسے ہم رنگ استعمال کرتے ہیں کہیں پہ سراہ ہو تو اس کو بند کرنے کے لئے plaster of paris استعمال کرتے ہیں gypsum اس میں substance استعمال ہوتا ہے ان دونوں کی preparation میں next is the first biography on the life of holy prophet is written by ابن حشام ابن حشام نے پہلی جو نبی پاک صلی اللہ والد سلم کی زنگی پر بائیو گرافی لکھی تھی ابن حشام نے the holy prophet was a direct descent of حضرت اسماعیل علیہ السلام تو next ہے name the first finance minister of پاکستان who was a former civil servant and described himself as a technician غلام محمد نے جو ہے وہ پہلا یہ finance منسٹر تھا غلام محمد اور یہ former civil servant بھی تھا اور اس نے اپنے آپ کو technician بھی describe گیا تھا مطارف کر پاکستانی پاکستانی پلیئر ماریہ تور اس اس گیم آف سکویش آپ کو پتہ ہے یہ گیم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ماریہ تور منسلک ہے بہت ہی پاکستانی پلیئر ہے ماریہ تور سکویش کی قائد اعظم ری سائن فرام دی اندیان نیشنل کانگریس ڈیو کوپریشن موومنٹ تو اس کی وجہ سے نان کوپریشن موومنٹ جو کانگریس نے اندیان نیشنل کانگریس نے مطارف کرائی تو اس کی وجہ سے قائد اعظم نے اس سے ریزائن کیا تھا نیکسٹ ہے پولیٹکس کنسیدر ایس دی فرسٹ بک آرٹ آف گورنمنٹ آئیدنٹی فائی دی آرس ٹوٹل دی پولیٹکس بک آرس ٹوٹل کی ہے دی لارج پروڈیسر آف سولر نرجی ان دی ورڈ اس ایس 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 بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے سب سے زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے وہاں پہ سولر پینل ان سٹال ہوئی ہیں شعب کلاس واز دی فانڈر آف ورلڈ اکنامک فورم کس نے بنایا تھا شعب کلاس نے ہنری کسنگر واز دی فارمر یو ایس سیکری آف سٹیٹ ہنری کسنگر پیچھے ہنری کسنگر کا ایک دفعہ ذکر ہوا ہے شاید کسی بک کا رائٹر تھا یہ کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے یہ ہمارے پاس 300 mcqs کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان میں سے کسی بھی mcqs کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ کا کوئی question ہے کس ویڈیو کے مطالق یا پیچھے بھی دو ویڈیو اپلوڈ ہو چکے ہیں تو آپ نیچے comment box میں post کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا گروپ ہے ویڈس ایپ پہ اس کا بھی ڈس کر سکتے ہیں کوئی بھی انفرمیشن ساب انسپیکٹر کے والے سے اس کے علاوہ ہمارا الفا سینس کیاڈمی پیج ہے فیس بک کے اوپر اس کو بھی لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ جل سے جل محصول ہو سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے تینک یو اللہ حافظ